بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آخر کار حقیقت ٹی وی کا بتایا ہوا اسلامی صدارتی نظام کا ورڈ بلاول نے تو استعمال کر ہی دیا ہے انہوں نے صدارتی نظام کی بات کی دھمکی دی اس پر تو پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں لیکن پہلی دفعہ ڈاکٹر شاہد مسود کے پروگرام میں اسلامی صدارتی نظام کا ورڈ استعمال کیا گیا جو حقیقت ٹی وی نے بتایا اور پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح سوشل میڈیا پر کیمپین شروع کی حقیقت ٹی وی کا نام نہیں لیا انہوں نے لیکن سنیے اگزیکٹلی جو بات حقیقت ٹی وی نے شروع کی وہ اب ہونے جا رہی ہے پہلے ڈاکٹر شاہد مسود کا کلپ سنتے ہیں پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کیا یہ اسلامی صدارتی نظام ہوگا یا صدارتی نظام ہوگا یہ کوئی درمیانی چیز پہلے بات تو یہ ہے کہ اسلام میں تو کئی یہ تصور نہیں ہے نا بنیادی طور پر صدر یا پارلیمنٹ یہ تو بات کے جو بات کی جمہوریتیں ہیں اسلام میں تو خلافت یا امامات یا باقی معاملات ہیں تو جو اگر وہ مسلمان ہوگا صدر اسلامی ملکہ ہوگا تو اسلامی صدر ہوگا اگر اسلامی ملک میں وزیراعظم ہوگا تو اسلامی پارلیمنٹی نظام ہوگا اسلامی صدارتی نظام تو مسلمان ملک میں ایسی ہوتا ہے اب یہ عجیب اتفاق ہے کہ تین چار مہینے پہلے توبر میں شاید بات ہوئی تھی اس سے پہلے بات ہوئی تھی اور یہ مہی کے اندر اپریل میں بات ہوئی بیعت ہو رہی اس میں یہ خود بخود ایک رستہ بنا رہا ہے یعنی عمران خان صاحب جو ہے ان کا ذہن جو ہے وہ زیادہ تر اس بات پہ ہے کہ ٹیکنو کریٹس اور ٹیکنو کریٹس آہستہ آ رہے ہیں آ رہے ہیں ان کے پاس آہستہ آتے جا رہے ہیں ٹیکنو کریٹس ٹیکنو کریٹس آتے جا رہے ہیں اور ٹیکنو کریٹس ان کو بتا رہے ہیں چیزیں معاملات آنے والے دنوں میں آگئی ہیں ان پہ بحث ہو رہی ہے ٹی وی چینلز پہ اخباروں میں لکھا جا رہا ہے شروع پتہ نہیں کیسا آدمی نے کی تھی کان سے شروع ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ ہوئی تھی کیا ہوا تھا لیکن بہرحال یہ نظام جو کہ گر رہا ہے اب اس نظام کو گرنے کے بعد ہم انتہائی احمق شخص ہوگا جو یہ کہے گا کہ دوبارہ لیکشن ہوں گے سو آپ نے سنا ڈاکٹر شاہد مسعود کا اسلامی صدارتی نظام یا جو بھی ہے نظام تو جا رہا ہے ڈاکٹر شاہد مسعود نظام کی بات کرتے ہیں اسلامی صدارتی نظام آج پورے پاکستان میں حقیقہ ٹی وی نے تب آپ کو بتایا تھا جب عمران خان پیک پر تھے جب ہم نے انفرمیشن دی تو اس وقت لوگ مزاک اڑا رہے تھے ہمارے خلاف ویڈیوز بنائی ہمیں اس جیس کی قطن پرواہ نہیں ہے اگر بلاول سب کو چھوڑ کر صدارتی نظام پر بحث کر رہے ہیں اگر پاکستان کا ہر شخص گورنر یہ بات کر رہا ہے وزیر قانون بات کر رہا ہے پاکستان کا میڈیا بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے حقیقہ ٹی وی نے آپ کو جو سالیڈ انفرمیشن دی تھی وہ اتنی بڑی ہے کہ انٹرنیشنل سٹینڈر میڈیا میں بھی ڈسکشن اب شروع ہونے جا رہی ہے ایک چیز حقیقہ ٹی وی آپ کو وان کرنے جا رہا ہے ہم شاید اس پر کھل کر بات نہ کر سکیں آپ کو یاد ہوگا حقیقہ ٹی وی نے آپ کو کہا تھا کہ بارڈر پر ہوا ایک بڑا سانیہ نظام لپیٹ دے گا اور سب کی گردنیں پکڑ لے گا ہم بڑے ہی محتاد انداز میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ بارڈر پر ایک سانیہ ہوا تو پورا نظام اور سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا بلوچستان کے اندر ایک واقعہ ہوا ایران کا جنرنل ریزائن کر گیا پاکستان کے منسٹرز ریزائن کر گئے خدا نہاستہ اللہ کبھی بھی نہ کرے اللہ کبھی نہ کرے دعا کیجئے ہر نماز میں اپنی فوج اپنے اداروں کے لیے ائر فورس کے لیے کہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے خدا نہاستہ ایک بلیک سوان ایک گریہ ہائنو کچھ بھی ہوا اللہ کبھی نہ کرے ایسا ہو تو پھر یاد رکھے گا پھر کوئی نظام نہیں بچے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیس بک بند ہو جائے ٹوٹر بند ہو جائے وٹس ایپ بند ہو جائے اور اس کے علاوہ یوٹیوب بھی جائے اور پھر اس کے ساتھ پاکستان میں یہ نوبت پہنچ جائے کہ انٹرنیٹ بھی بند کرنا پڑے سو ہر چیز کو محتاط اندازہ کے ساتھ لے کر چلے جب اسلامی صدارتی نظام کی حقیقت ٹی وی نے بات کی تھی تو دیفنیٹلی بات ہے ہمیں کچھ چیزیں ہمارے پاس پہنچی تھی جو ہم نے دیکھی اور آپ کو بتائیں اب یاد رکھئے گا اگر کوئی ایک معاملہ اس طرح ہوتا ہے تو یہ سارے نظام یہ جتنی بحث سارا میڈیا بند ہو سکتا ہے سارے چینلز بند ہو سکتے ہیں صرف پی ٹی وی رہ سکتا ہے آپ کسی بھی چیز کو اگنور نہ کرے یہ بات آپ کو کسی نے نہیں بتانی ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ دعا کیجئے کہ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت کرے کیونکہ خدا راستہ ایک مسئلہ سوشل میڈیا پر چونکہ جنگ ہونی ہے جب آپ کی لڑائی ہوتی ہے جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اچھی سچی ہر طرح کی انفرمیشن پھر اس کے اندر پاور پلیئرز گز جاتے ہیں پھر اس کے اندر سارا لوگ گزتا ہے پھر اسلامی صدارتی نظام کی بحث پیچھے رہ جائے گی پھر یہ ساری بحث پھر میڈیا گیا ایون کے فیس بک ٹویٹر یوٹیوب سب بند ہو سکتا ہے پاکستان میں انٹرنیٹ بھی بند ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے سو لہٰذا ان چیزوں کو بھی آپ ذہن میں رکھیں اب آتے اسلامی صدارتی نظام کا جو معاملہ ہونے جا رہا ہے دیکھیں عمران خان تو already deciding mood میں ہے اب وہ انتظار کر رہے ہیں دو چیزوں کا ڈاکٹر شاہد مسود نے تو صرف آپ کو نظام کی بات کی لیکن حقیقہ ٹی وی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ دو چیزوں ان کے سامنے ہیں ایک تو ہے moodi کا election اور دوسرا ہے budget یہ دو چیزیں عمران خان کے لیے سامنے رکھی گئی ہیں صرف ان دو چیزوں کو انہوں نے manage کرنا ہے اور اس کے بعد جو بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے جو definitely بات ہے اس نظام کو انہوں نے توڑنا ہے سو چھوڑ کے دو ہزار دو لاکھ چتنی مرضی ویڈیوز بنا لیں حقیقہ ٹی وی کے اقلاق جو مرضی کر لیں حقیقہ ٹی وی نے پاکستان میں اسلامی صدارتی نظام کی جو بحث شیڑی ہے وہ ہونے جا رہا ہے وہ نظام جانا ہے ٹیکنوکریٹس پہلے آئیں ایک سال رہیں ڈیڑھ سال رہیں دو سال رہیں چھے مہینے رہیں نظام چلا جائے یہ نظام نہیں بچنے والا اس نظام کے ٹکڑے اتنے ہو جائیں گے کہ کوئی یاد بھی نہیں رکھے گا ادارے اور پاکستان کی ریاست دیکھ رہی ہے سارا نظام دل آول سائبہ ہو یا اس طرح کے جو تماشی اسمبلیوں میں ہو رہے ہیں یہ زیادہ دینی چلنے والے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے گا اور جو حقیقت ٹی وی آپ کو صرف in between the lines جو اشارے دیتا ہے اس کو ذہن میں رکھا کریں معاملات کس طرف جا سکتے ہیں آپ کو اگلے منٹ کا نہیں پتا کہ اب یہ بحث ہو رہی ہے اسلامی صدارتی نظام کی اگلے منٹ کچھ بھی ہو جائے یعنی چیزیں اتنی تیزی کے ساتھ بدل سکتی ہیں اور یہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ساری دنیا سموث جا رہی تھی اچانک ایک جالی 911 ہوتا ہے اور پوری دنیا کے عربوں لوگوں کی زندگی تہیس نیس ہو جاتی ہے اور بدل جاتی ہے اور میڈیا اور دنیا کی ڈیریکشن ہی اور ہو جاتی ہے اس لیے کسی بھی بڑے ایونٹ سے پہلے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری زندگی میں آسانی پیدا کرے کیونکہ جو اگلا وقت ہے وہ آسان نہیں ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں